لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خاموشی اس کی بزدلی بن جائے کہیں یہ مسئلہ انہیں زندگی کی سب سے بڑی بھول نہ بن جائے اس دنیا میں لوگ کمزور کو دباتے ہیں اسی کو جو مرنے پر آمادہ ہو مگر نئیہ زندہ رہنا چاہتی تھی پھر وہ شہباز سے وہ وعدہ کر چکی تھی اور ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے سب سے زیادہ خوف اسے محلے داروں سے آتا تھا جب سے شادی ہوئی تھی سب ہی کان لگائے بیٹھے تھے لوگ چاہتے تھے کہ ان کی پیشنگوئیاں درست ثابت ہو جائیں کارے ظاہر حیات میں وہ انسانوں کا دنگل دیکھیں بڑھاپا سام بنتا ہے یا جوانی نیولے کا روپ دھارتی ہے لوگ تو سامپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں نئیہ کو تماشا بننے سے نفرت تھی حالانکہ لوگوں کی تمام ہمدردیاں تو اسی کے ساتھ ہوتیں کبھی کبھی اسے اپنے آپ پر وصہ آتا امی جان سے اتنا لڑ جھگڑ لیتی تھی کسی دن آرام سے اپنی ساس کو اتنا ہی سمجھا دیتی کہ روز روز کی چک چک سے کوئی فائدہ نہیں جس طرح میں نے آپ کو اور آپ کے غریبانہ محول کو اپنا لیا ہے اسی طرح آپ مجھے بھی اپنا لیں ہاں اب بھی میں ہی لیٹے لیٹے وہ کہنا چاہتی تھی میں ذرا سستانے کے لیے پرانے بوسیدہ کالین پر ہی آکا لیٹی ہونا آپ سے میں نے تخت تاؤس تو نہیں مانگ لیا کیا میرا فرش پر لیٹنا جرم ہو گیا اور یہ پرانا کالین تو یہاں سالوں سے ہے اب تک آپ کو گوارہ تھا اب یک بیک برا کیوں لگنے لگا اور پھر میرے ماں باپ نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جو ہر بار انہیں سلماتیں سنائی جا سکیں جو دے سکتے تھے دے دیا جو نہیں دے سکتے اس کے لیے انہیں ماف کر دیا جائے اس بار بھی اس کی زبان گنگ ہو گئی اور آنسو آنکھ سے نکلتے رہے اس نے بہت کوشش کی تھی کہ امی کالین لے کر دیں ہر بار انہیں یاد دہانی بھی کرائی اسے امید تھی امی جان اببہ جان کو منا لیں گی پچھلے ہفتے جب وہ میکے گئی تو امی کا بجا بجا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی امی نے کہا تمہارے اببہ نہیں مانتے بلکل نہیں مانتے امی آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ اس میں میری زندگی کا سوال ہے بتایا تھا پھر انہوں نے کیا کہا وہ پوچھتے تھے یہ نیا کی زندگی کا سوال کیسے بنا تمہیں معلوم ہیں وہ بڑے زیرک آدمی ہیں وہ سمجھ گئے تھے اس سے پہلے کچھ شروعات ہو چکی ہیں کریت کریت کا مجھ سے پوچھتے بلاخر مجھے بتانا پڑا چھپانا کچھ ٹھیک نہیں تھا تم جانتی ہو ان کی طبیعت کا جو اس بڑھاوے میں ہیں اور میری اس قدر بیسی کر سکتے تھے انہوں نے کی وہ کہہ رہے تھے نیا تو نہ سمجھ ہے تم تو سمجھدار تھی تم اس سے بھی زیادہ بے وکوف نکلیں ایک غلط رسم کی ابتدا کی لے مطالبے پر ہی تمہیں علم ہو جانا چاہیے تھا کہ نیا کی ساس لالچی عورت ہے لالچی عورت کی تو ویسے بھی مو کھلا رہتا ہے تم رفتہ رفتہ اس کے گھر بھر دوگی اور اپنا گھر خالی کر دوگی تب بھی ان کو سکون نہیں آئے گا اگر دھن دھولت دے کر لڑکیوں کے نصیب خریدے جا سکتے تو امیر آدمی لڑکی کی پیدائش پر مطمئن اور مسرور نظر آتا نیا کو اپنی قسمت سے لڑنے دو آزمائشوں کو مقابلہ کرنے دو اسی کشمہ کشمہ وہ کہیں اپنی جگہ بنا لے گی ورنہ وہ صدا بھکاریوں کی طرح میکے کے دروازے کو دیکھتی رہے گی نیا سمجھ رہی تھی کہ اببا جی نے جو کچھ بھی کیا ہے بلکت درست کیا ہے پھر بھی اسے اببا جی پر غصہ آ گیا تھا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اببا جی اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی ہی منواتے ہیں کسی کی زندگی کی پر پرواہ نہیں کرتے کوئی ڈوبے یا مرے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں وہ اپنے اصولوں سے کام کرتے ہیں تھوڑے سے پیسے خرج کر کے مجھے سکون مل جاتا ان کا کیا جانا تھا یہ تھوڑے سے پیسے والی بات نہیں ہے نیا یہ بات دودھ کی لسی کی طرح ہی ہو جائے گی تو کیا امی والدین اپنی اولاد کے لئے کیا نہیں کرتے انہوں نے مجھے جاہداد میں اس سے بھی تو حصہ دینا ہے اس حصے کی بات نہ کرو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا تمہاری ساس کے مطالبات بڑھتے جائیں گے آخر ضروریات زندگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بس اس مرتبہ آپ کالین لے دے میں آئندہ کے لئے درخواست نہیں کروں گی اور خود ہی انہیں منع کر دوں گی لیکن تم ابھی کیوں نہ منع کر دو اس بات کو کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے اب تو میں ان سے وعدہ کر چکی ہوں معافی مانگ لو مجھے بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ بے وقوفیاں کی ہیں تمہاری پہلی فرمائشی پوری نہ کرنی چاہیے تھی اس وقت تم ذرا سی آزردہ ہو جاتی ہیں تمہاری ساس چار سلواتیں سناتی ہیں مگر اسے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اب وہ جان گئی کہ ذرا سی دباؤں سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے میں تم سے کہتی ہوں یہ کام آج سے ہی شروع کر دو اب ناممکن ہے امی جان آئندہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اچھا امی آپ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی نیہ سچ مچ رو پڑی میری جان میں کیا کروں سکت مجبور ہوں میرے اختیار میں ہوتا اپنا دل نکال کر تم پر سے وار دوں نیہ روتی رہی اور امی پاس بیٹی رہی تھوڑی سی رقم نہیں ہے اتنے زیادہ پیسے میرے پاس نہیں ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہوتا آدمی چھپ کر دے سکتا ہے اتنی بڑی بات چھپ بھی نہیں سکتی نیہ روٹ گئی تھی اور امی سے سمجھاتی رہی بیٹی زندگی میں کئی مشکلیں آتی ہیں لیکن انسانوں کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے ابھی تو کئی اور مرحلے آئیں گے سسرال میں رہنا ہے گھر بسانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے اس لیے تو ماں باپ رخصتی کے وقت روتے ہیں اکرمند لڑکیاں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو نہیں رولاتی نہ چھوٹے موٹے مسائل لے کر میکے بھاگی آتی ہیں ابھی تو صرف چھ ماہ ہی گزرے ہیں تو خیال تھا کہ کم از کم تم پانچ سال تک اپنا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں بتاؤ گی کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں برے سے برے لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں دھیمے دھیمے لیجے میں امی بڑی بڑی نصیحتیں کیوں کر رہی تھی نیہ نے کچھ نہیں سنا اور مو موڑ کر لیٹ گئی حالین کے آ جانے سے اس کی احساس کا رویہ نہیں بدلے گا دو چار دن کے بعد وہ کسی اور شیع کی فرمائش کریں گی اور وہ ہی صورتحال پیدا کر دیں گی اور پہلی چیزیں لے کر وہ کونسی شکر گزار ہیں جب بھی کچھ کہا دل جلانے کو ہی کہا اس عورت کے لیے وہ اپنے بڑے ماں باپ کو ذہنی یا معاشی صدمہ کیوں پہنچائے کم سے کم ضمیر تو ہوگا نا کہ اس کا کہاں مان لیا تب سے وہ کئی بار آپا صاحبہ کے زہر میں بھیجے وے تیر سہ چکی تھی اور اب لیٹے لیٹے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گھٹ کمر جائے گی مگر کالین نہیں لائے گی مگر اس عورت کی مزید کوئی فرمائش پوری نہیں کرے گی فیصلہ کرنے کے بعد جیسے اس میں نئی طاقت آ گئی آنسو صاف کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی ابھی باہر سارے برطن بکھرے پڑے تھے بہت کام باقی تھا اور پھر شہباز کے آنے سے پہلے سے تازہ دم اور خوشباش بھی تو نظر آنا تھا ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی ابھی تک کھڑکی میں سے گیت کے پھول فضا میں گونج رہے تھے آنکھ پرنم ہیں اور اس پر جگر جلتا ہے نئیہ ببرچی خانے میں مگن تھی اور آپا باہر سہین میں بیٹھی اپنی ایک سہیلی سے گپ لگا رہی تھی آپا کے دو ہی مشکلے تھے جس زن سے نئیہ نے رسوئی کو سنبھالا تھا آپا صبح کو ناشتہ کر کے خوب بندھن کر اپنی کسی سہیلی کے ہاں چلی جاتی تین چار بجے لوٹ آتی جس زن وہ بندھ سور کا گھر بیٹھی رہتی نئیہ کو خود ہی پتہ چل جاتا کہ آج کوئی محترمہ تشریف لائیں گی زمانے بھر کی غیبت کریں گی پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے خوب کھائیں گی پیائیں گی اور پھر آخر میں نئیہ پر کچھ نہ کچھ تو نظر کرم ہوگی ہی سو آج بھی وہ کافی دیر سے منتظر تھی باہر جاتی اور پھر جلدی سے اندر آ جاتی ابھی غالباً انہی کی اپنی باتیں ختم نہیں ہوئی تھی پھر آخر نئیہ کی باری آ ہی گئی آٹا گون کر وہ تھک گئی تھی زرہ کی زرہ باہر سستانے کو آب کر بیٹھی تو بیگم تجمل نے بڑے پیار سے پوچھا اے دلہن اچھی تو ہو جی اللہ کا شکر ہے زرہ کچھ چہرہ اترا اترا سے لگ رہا ہے جی نہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں وہ جنرل آپا کی طرف مو کر کے بولیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں شادی کو اب ساتھوہ لگا ہے آپا نے مون پھلی کھاتے ہوئے کہا اے ابھی دلہن کا پاؤں بھاری نہیں ہوا نئیہ اگدم سے کھڑی ہو گئی آج کل یہی ایک موضوع رہ گیا تھا اس گھر میں وہ دوبارہ ببرچی خانے میں آ گئی بس ایسی ہیں آج کل کی لڑکیاں شہروں سے تو ایک پل دور نہیں رہ سکتی مگر بس کچھ نہ پوچھو بنجر ہیں بنجر تم نے سنا نہیں بطول کے دلہن کا تو خیر سے پیر بھاری ہو گیا ہے ابھی اس کی شادی کو چار ماہ ہی تو ہوئے ہیں اس کی کیا بات سناتی ہو آپا نے مو چلاتے ہوئے کہا میری مثال تمہارے سامنے ہیں اے میں شادی کے پہلے مہینے میکے گئی تو الٹیاں ساتھ لے کر گئی ٹھیک نو مہینے بعد میرا شبن پیدا ہو گیا پھر چلے کے بعد آئی تو جی اُلڑ گیا ٹھیک نو مہینے بعد نصیر نے آگئی پھر اس کے نو مہینے بعد کوکب ہمارا تو یہی سلسلہ رہا یہ نہ گوڑیاں نہ رنگ نہ روپ ہے بس فیشن ہی فیشن جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس سنانے کو کہا جارہا ہے کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا جو آتا وہ پوچھتا دلہن کو کچھ ہے نیا کو اتنی الجن ہوتی کہ بس پوچھو ہی نہیں آخر یہ ساری دنیا یہ مسئلہ کیوں کر بنا دیتی ہے ایک مسئلہ جو خالصتا نیا اور شہباز کا ذاتی معاملہ ہے وہ غیر متعلق لوگوں مسئلہ کیوں کر بن گیا ہے یہ لوگ لڑکے لڑکی کی شادی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور شادی ہو جانے کے بعد بچہ ان کے آساب پر سوار ہو جاتا ہے جیسے بچے کا ہو جانا ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے دن میں ایک بار تو کسی نہ کسی طرح جرنیل آپہ بھی نیا کو سنایا دیتی تھی وہ دل میں سوچتی ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں اور پھر یہ معاملے تو خدا اپنے معاملے ہوتے ہیں لوگ آخر خدایی ٹھیکے دار کیوں بن جاتے ہیں ابھی سے کبھی اس کا جی بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاتا وہ گھبرا جاتی تھک جاتی تب اسے امی آدھ آ جاتی جیسے امی قریب آ کر کہتی اٹھو اٹھو جاؤ زندگی کا سفر بہت لمبا ہے تم نے بہت دور تک جانا ہے اور ابھی سے ہی حوصلے پس کیے بیٹھی ہو یہ ہوتا ہے اصلی گھر امی یہ ہوتی ہے اصل زندگی کی ابتدام میں اسی گھر کے لئے بیٹیاں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر چڑھاوے کی طرح چڑھا دی جاتی ہیں تو پھر بیٹیاں اندھی بہری گنگی کیوں نہیں پیدا کی جاتی جب رسم و رواج اور شرم و حیاء کا باستہ دے کر آپ نے ان کی آنکھوں کانوں اور ہونٹوں پر خاموشی کی مہرے لگانی ہوتی ہیں کیلے ٹھوکنی ہوتی ہیں اتنی پیاری صورتیں مہکتے جسم اور ارمان بھرے دل کیوں سینچتی رہتی ہیں مائے جو ہم سوچتے ہیں وہ زندگی ہے یا جو زمانہ دیتا ہے وہ زندگی ہے کیا ہے یہ زندگی کیا یہ کچھا ریشم ہے جو ہاتھ میں آنے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے یا وسیع و عریض بے حص سمندر جس کا کوئی کنارہ ہاتھ نہیں آتا یا زندگی ایک روگ ہے روٹی کپڑے کا روگ عارضوں کا روگ حسرتوں کا روگ تم نے تو ابھی کتاب زندگی کو شروع کیا ہے ابھی صرف انوان پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہو اپنے نرم کومل ہاتھ ہٹاؤ نیچے لکھا ہوگا زندگی اب آگے صفحہ پلٹو گی تو زندگی کی اصل کہانی ملے گی پر گردانی سے زندگی نہیں ملا کرتی ذرا صفحہ صفحہ الٹو اور غور سے پڑھو ہر صفحہ پر کئی پڑھاؤں ہیں دوراہیں ہیں ان سے گزرنا پڑے گا کبھی لڑنا پڑے گا مرنا پڑے گا جل جل صفحہ پلٹنے سے کہانی ختم نہ ہوگی ایک ایک سطر کو پڑھو ایک ایک لفظ پر غور کرو تب زندگی ہاتھ آئے گی تب زندگی کا سراغ ملے گا جب کسی بچے کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مچل مچل کر روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے زد کرتا ہے اور آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے کبھی تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ایڑیاں مار مار کا زمین کا سینہ شک کر دے اور کبھی جی چاہتا ہے کہ فلک شگاف چیخوں سے ماں کی سماعت لوٹ لے یہی طریقہ ہے ایک نیا کھلونا حاصل کرنے کا خواہش کے حصول کا ہاں اسی طرح اسے کبھی ہی یہ کھلونا مل جاتا ہے کبھی بہلاووں کے ساتھ وعدہ پرد اور کبھی کبھی تشدد تشدد جو اُبھرتی عمر کی اُبھرتی خواہشوں کو سام بن کر ڈس لیتا ہے ہر صورت میں بچہ بہل جاتا ہے کہ وہ زمانے کی اداوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو بہلنا پڑتا ہے بھولنا پڑتا ہے کل پل ٹالنا پڑتا ہے اس کی ننی سے دنیا میں جھوٹ کے گھروندے اور وعدہ خلافی کی دراریں نہیں ہوتی ہر نئی صبح کے ساتھ ہر نئے وعدے کے ساتھ ہر پرانی کھلونوں سے بہل جاتا ہے بچہ جو ہوا نیا کتنی دیر سے اپنے پلنگ پر لیٹی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کتنا خوش نصیب ہوتا ہے بچہ چاہید اسے علم ہوتا کہ اس کی کھلونیں بازار میں بکتے ہیں ہر موڑ پر مل جاتے ہیں نہیں تو کل مل ہی جائیں گے یہ کھلونہ کا بازار ہے یہاں قسم قسم کے کھلونے بکتے ہیں دکاندار بھی یہی کہتے ہیں کہ کھلونے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں وہ مٹی کے ہوں یا پلاسٹک کے یا کانچ کے اگر ہر روز کھلونے نہیں ٹوٹیں گے تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا لیکن لیکن کچھ کھلونے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکم مادر میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں انہیں توڑنے والا کون ہے اس کا شکبہ قاتب تقدیر سے کیا جائے یا خالق سے یا مخلوق سے اور رد عمل کے طور پر رویا جائے چیخہ جائے یا آسمان سر پر اٹھایا جائے یا فقط صبر کی مالہ گلے میں ڈال لی جائے پھر کون تسلی دے گا کون وعدہ فردہ کا دیا ہتیلی پر رکھ کر اس کے آنسوں پہنچنے آئے گا دلاسہ دے گا کون کہے گا میری گڑیا نہ رو تیری کوک اجڑی ہے پر تیری مانگ بھری ہے تیری گوت خالی نہ رہے گی پر یہاں پر تو بڑے سناٹے تھے اس کا دل آہٹیں سننے کو ترس رہا تھا اس کی کوک سے آہٹیں اٹھنی کیا بند ہوئی سارے جگ میں سناٹا سچا گیا وہ دھواندھار رونے لگی ایک بار پہلے بھی وہ اسی طرح روئی تھی ایک بار پہلے بھی اس کا کھلونا ٹوٹا تھا اور سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں سب نے اسے چمکارہ تھا بھیلایا تھا اور تسلیہ دی تھی پر اب تو جیسے ہر آیا گیا اسی پر الزام دھر رہا تھا دیواریں اجنبی بند گئی تھی اور لوگ ظالم آج اسے ہسپتال سے آئے دوسرا دن تھا جسم کے درد کے علاوہ دل میں بھی درد تھا جسم کے درد کے لئے تو جانے کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں ڈوب جاتا ہے جب اُبھرتا ہے تو سارے درد اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں اور دھیمی آنسی جیسے تند کو جلائے جاتی ہے پھر یہ ایسا درد ہے کہ دنیا بھر کے مسیحہ مل کر بھی اس کے لئے کوئی گولی ایجاد نہیں کر سکے اس کا علاوہ صرف محبت سے ہوتا ہے محبت برے دو بول جان ناتواں کو آسودگی بخش دیتے ہیں محبت کی لاتھی پکڑ کر اور عورت درد کے بڑے پلسرات سے گزر جاتی ہے ورنہ دو قدم بھی چلنا دو بر ہو جاتا ہے صبح اس کی ساس نے ایک پیالی چائے بنا کر دی تھی اور پھر سردرد کا بہانہ کر کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی تھی گویا اس سے کہہ گئی تھی کہ اگر کچھ پکانے کو دل چاہے تو اٹھ کر پکا لینا اب گھر آگئی ہو ہسپتال میں جو میں نے تم کو کھانا بھیجا وہی بہت تھا یہ اپنی ساس کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگ گئی تھی اس کی شادی کو پورے تین سال ہو چکے تھے پورے تین سال زبان سی کر جنرل آبا کے ساتھ رہنا تین صدیان گزارنے کے برابر تھا کبھی کبھی وہ خود حیران ہوا کرتی تھی کہ وہ تمام خواب کہاں چلے گئے جو تین سال پہلے وہ دیکھا کرتی تھی عمر کے وہ جادوی لمحے کہاں ہیں جسم و جان کی خوشبوئیں کدھر گئیں چاندنی راتوں کے وہ جذبات یہ آنکھ مچھولی کیا ہوئی ارمانوں بھری راتیں اور سنہرے امنگوں بھرے دن کہاں گئے کیا یہی ہے خواب جوانی کی تعبیر جوانی آ رہی ہے جوانی آ رہی ہے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے یہی نوبت تینی تھی جو مہرانی اتنی دور سے اتنے کروفر سے آئی وہ چھب دکھلا کر کہاں روپوش ہو گئی جوانی کس چیہ کا نام ہے میکے سے سسرال آنے کا نام ہاں ابھی تو اسے یہی معلوم ہو رہا تھا میکے سے سسرال آنا ہی جوانی کا سب سے بڑا مرحلہ ہے شادی ہوتی ہے تو ایک مرحلہ تہہ ہوتا ہے دوسرا مرحلہ بچے کا ہوتا ہے نیا کی سانس نے تو چھ مہینے گزرنے کے بعد ہی بچے کا تقاضی شروع کر دیا تھا اصل میں اسے اپنی بد باطنی ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہی نہ دیا تھا شکل و صورت اس کی پہلے ہی اچھی تھی اور ماں سے ملتی تھی جوہر سے دل مل گیا تو آپ ہی آپ ساس کتابداری اختیار کر لی اسے خاموش رہنے میں آفیت نظر آئی اس نے موں کو تالے لگا لیے جب اس پر گھرداری کا بوجھ پڑا تو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اٹھا لیا گو وہ اپنے گھر میں بقاعدہ کام نہیں کرتی تھی بگر اپنی امی کا برابر ہاتھ بٹاتی تھی اور انہیں بچپن سے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہی آ رہی تھی ماں ایک خاموش مکتب ہوتی ہے اس کی زندگی کے صبح و شام درسگاہیں ہوا کرتی ہیں جو بچوں کے عادات و عطوار کے لیے کتابیں ہوتی ہیں ماں ایک صدی ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک خاندان ہوتی ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق بچے اس درسگاہ سے کچھ نہ گسیختے رہتے ہیں اور لڑکی تو خاص طور پر اپنی ماں کا عکس بن جاتی ہے جب تک وہ اپنی ماں کے گھر ہوتی ہے لاوبالی بے فکر کاہل اور لاپرواہ ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنے گھر بساتی ہے تو اس کے اندر اس کی ماں سر اٹھاتی ہے اس واسے اگلے وقتوں کے لوگ نانی اور ماں کو دیکھ کر لڑکی کی فطرت کا اندازہ کرتے تھے جب تک لڑکی اپنے گھر والی نہیں ہو جاتی اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں نیا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا کچھ جانتی ہے امی سے ہمیشہ ڈان کھاتی تھی امی کہا کرتی تھی اسے کھانے اور سونے کے سوا کیا آتا ہے کاش امی اب آپ آ کر دیکھیں کہ وہ بوچی خانے میں کھڑی کیا کیا کرتی رہتی ہے میں نے کس طرح اتنے بڑے گھر کو سنبھالا ہوا ہے اور وہ سونے اور کھانے کا تانہ میری زندگی سے نکل گیا ہے روٹی کپڑا بہت بڑی آسمائش ہے اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ روٹی کپڑا بغیر کسی محنت اور معافضے کے ملنا وہ صرف والدین کے گھر میں ہی مل سکتا ہے یہ اتنی بڑی حقیقت بڑی جلدی اس پر آیاں ہو گئی تھی نیا ہر کام بڑی دل جمعی سے کرتی ہر ایک کے ساتھ مروت اور شفکت سے پیش آتی اور اسی وجہ سے اس نے سب کا دل جیت لیا تھا سب کہتے تھے کہ اس کے آنے سے گھر میں خوش ذائقہ کھانا پکنے لگا ہے بوچی خانے سے خوشبویں آتی ہیں اور یوں نیا کی خوشبویں سارے محلے میں پھیل گئیں ہر آئے گئے کی زبان پر اسی کا نام رہنے لگا تو جنیل آپ کو اپنی زندگی کی کمائی لوٹتی ہوئی نظر آئی جب ایب ڈھونڈ ڈھونڈ کا وہ تھک گئیں تو پھر انہوں نے ایک نئے زاویے سے حملے کرنے شروع کر دیئے اگر کوئی بھولے سے پوچھ پیٹھتا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے یاں بھی دلن کی گھود ہری ہوتی ہے یا نہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے مجھے تو اس کے بچے کا بڑا ارمان ہے ہائے کونسا دن ہوگا جب اس آنگن میں منہ کھیلتا نظر آئے گا میں تو بہت دن انتظار نہیں کروں گی میں نے تو صرف بچے کی خاتر ہی جلدی شادی کی ہے ہاں بہن عورت کا حسن تو بچے کے ساتھ ہے کلمہ ہی بھی بچے کے ساتھ شہزادی نظر آتی ہے پھٹکار ایسی عورت پر جس کے بچہ نہ ہو نہ بابا میں تو ایسی عورت کو دور سے سلام کروں کبھی کبھی نیت جی جان سے لرز جاتی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بچہ نہ ہوا تو ایسی سہاگن راتیں اور پھول پھول دن کیسے خوف میں بسر ہو رہے تھے یوں جیسے اللہ سے اسے امید تو تھی پر کبھی کبھی جنہ علاوہ کے تلخ و تن باتیں اس کے سر پر خوف کا نیزہ تان دیتی وہ جی جی میں اللہ میاں سے التجائیں کرنے لگتی التجا کرتی کرتی وہ چونگ جاتی اور سوچتی وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے کل تک وہ بچے کے نام سے گھبراتی تھی اور آج وہ ایک بچے کے لیے سرطاپہ دعا بنی جا رہی ہے کیسی کیسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں شادی کے بعد یوں ہی آس اور نراش کے ساتھ کھیلتے کھیلتے دن بیتے جا رہے تھے ایک دن ہنڈیا بھونتے بھونتے اسے زور کی اپکائی آ گئی دوڑ کر غسل خانے میں گئی ہلکی ہو کر واپس آئی اور چمت چلانے لگی تھوڑی دیر بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی پھر دوڑی گئی اور جب یہ سلسلہ ختم ہونے کے بجائے آگے چلتا رہا تو گھبرا گئی اوندے مو بستر پر لیٹ گئی اور زارو کتار رونے لگی جب وہ کافی دیر ببرچی خانے میں پلٹ کر نہیں آئی تو آپا کو اختلاج ہونے لگا آپا دبے پاؤں اس کے کمرے میں گئیں تاکہ دیکھیں بنو ہنڈیاں چھوڑ کر کیا کر رہی ہے مگر اسے یوں زارو کتار اتر دیکھا تو آپا کا ماتھا ٹھنکا کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور کرخت سے لیجے میں بولی اے بہو کیا ہے نیہ نے ڈرز سے سر اٹھایا آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھا اور پھر بولی مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے اے وہ کیا ہوتا ہے تماشا جرنیل آپا نے چڑھ کر کہا مجھے الٹیاں آ رہی ہیں صبح میں نے باسی دال کھا لی تھی میدہ زہر زہر ہو رہا ہے ڈاکٹر کے ہاں لے چلیے اے کب سے ہے یہ حالت صبح سے دل مت لا رہا ہے ابھی ہنڈیا بھون رہی تھی تو کیش شروع ہو گئی ہم آپا نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ لی اور بکتی جھکتی باہر کو چلی یہ آج کل کی پڑی لکھی لونڈیاں واہ واہ آفرین ہے ان کی اکل پر اکل تو چھو کر نہیں گزری نہ جانے اب تک اس نے کتنی کتابیں پڑھ پڑھ کر چھوڑی ہوں گی اممہ بھی خوش ہوں گی کہ لڑکی پڑھ گئی اس سے تو اچھا تھا اممہ جی نے ایک گدھا پالا ہوتا اور اس پر وہ دو سو کتابیں لاد دی جاتی ہاں آج یہ دن تو دیکھنا نصیب نہ ہوتا بس بی بی کچھ نہ کہو اس موئی نئی نسل کو وہ برامدے میں نکل کر مونڈے پر بیٹھ گئیں اور بلند آواز میں پھر شروع ہو گئیں بڑی آقل اور فاضل بنتی ہے یہ نئی نسل بہت ہی سمجھدار ہے یہ بھائی دنیا بھر کے تجربے ہیں ان کے پاس جنریشن گیپ کا نعرہ اسی زوم پر لگاتے ہیں یہ بزرگوں کے تجربوں کو جہالت کہتے ہیں ہاں اور اتنی سی بات بٹیا کی عقل میں نہیں آسکتی کہ الٹیا آنے کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے جھٹ کہہ دیا وہ نگوڑا فوڈ کیا کہتے ہیں زہر ہو گیا ہے بھائیہ جلی کو یہ نہیں پتا کہ پاؤں بھاری بھی ہو سکتا ہے کچھ دن چڑ گئے ہوں گے نصیبوں کی مار کہتی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو اے میں تو کئی دن سے اس کا اڑا اڑا چہرہ اور چڑی چڑی آنکھیں دیکھ رہی ہوں چال ہی میں تبدیل ہو گئی ہے اس کی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کی ہے ان آنکھوں کی بینائی ایسے نہیں زائع کی زمانہ اچھی طرح دیکھا ہے میں تو پہلی راہ سے ہی پہچان جاتی ہوں اے جی میں نے تو پل پل کا حساب رکھا ہوتا ہے اڑتی چڑیا کے پر گل لیتی ہوں بنوں رو رو کر دکھا رہی ہیں ہستے کھیلتے چار بچے جن لیے ہوتے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی وہی ٹسوے بہا رہی ہے بکتے جھکتے جنرل اب اپنے کمرے میں چلی گئی نیا روتے روتے چونگ گئی اور پھر چپ ہو گئی تو یہ یوں ہوتا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی من کے اندر جیسے ننے ننے جگنو رکس کرنے لگے چاروں طرح مننے مننے ہاتھ پیاری پیاری تالیاں یوں بجانے لگے جسے پھولوں اور پتکیوں کے بارش ہوتی ہے تب اسے سمجھ آئی کہ بچے کو سنہری زنجیر کیوں کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت آسرہ ہوتا ہے عورت کی سب سے بڑی سیکیورٹی بچہ کیوں ہے یہ پاؤں بھاری ہونا کیسا مہاورہ ہے عورت کی تو ساری زندگی وزند دار ہو جاتی ہے بھاری اور بھرکم پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ طبیعت کی خرابی کتنی خوشگوار اور روح پرور ہوتی ہے یہ وہ واحد آزادی ہے اسے عورت دل سے پسند کرتی ہے جس میں مبتلا ہو کر مسرور ہو جاتی ہے چھی چھی شادی سے پہلے اسے بچوں سے کس قدر کرائیت آتی تھی یوں لگتا تھا یہ جنجال ہیں اس کے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا ویسے بھی وہ دوسروں کے بچے دیکھ کر مو پھیر لیا کرتی تھی اور اب ایک پل میں وہ ماں بن گئی تھی مامتہ کی تھنڈے تھنڈے گولے اس کے آساب پر برف کی طرح اتر رہے تھے دل آپ ہی آپ نرم ہو رہا تھا شریانوں میں خون کی جگہ دودھ کا احساس ہونے لگا تھا تو یوں پہلے دن سے ہی عورت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے سارا دن وہ لیٹی رہی اس کی ساس نے بھی اسے کوئی کام نہ بتایا وہ دو تین بار اٹھکا بہوچی خانے میں گئی مگر اپکائیوں نے کچھ بھی نہ کرنے دیا نہ کچھ پکانے کو دل چاہا نہ باہر گئی شام کو جب شہباز آیا تو وہ کوشش کے باوجود باہر نہ نکل سکی وہ تھوڑی دیر امام کے پاس پیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اندر آ گیا گو نیہ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھایا تھا مگر اب دل کر رہا تھا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور بہت زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی اس حالت میں اسے شہباز کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور جب شہباز نے آ کر کمرے میں قدم رکھا تو آنسو آپ ہی آپ کتار در کتار اس کی آنکھوں میں چلے آئے اپنایت کا احساس ہی کیسی عجیب شہ ہے حالانکہ سارا دن وہ سوچتے رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی خوشی سے کیوں کر بتائے گی بتانے کا انداز بھی جدہ گانہ ہونا چاہیے جس پر وہ واضح ہو جائے اور شرم بھی نہ آئے ہماری محبت کی شجر پر نیا پھول آ رہا ہے اس نے سو برتبہ تو بلکل کتابی فکریں دھرائے اور خدا جانے وہ سمجھ بھی سکے گا یا نہیں کیا خبر وہ دوبارہ وضاحت کرنی پڑ جائے محبت رنگ لاری ہے نہیں نہیں وہ اتنا سیانہ کہاں ہے کہ اس کی یہ باتیں سمجھ پائے اور ایوے ہی ٹامک ٹویاں مارے گا ہاں تو سیدھے سیدھے کہہ دوں گی میرا جی اچھا نہیں ہے کیوں کیا ہوا وہ پوچھے گا جناب کیا دھرہ سب آپ کا ہے اب کیسے معصوم بن کر پوچھتے ہیں بھائی میں نے کیا کیا وہ بار بار پوچھے گا آخر کچھ تو بتلاو میں نے کیا کیا ہے تو کھل کھلا کر ہز دے گی کچھ نہیں کیا خدا کے واسطے جلدی بتاؤنا مجھے تو اختلاج ہو رہا ہے وہ تصوری تصور میں مسکرانے لگی بھلا میں کیوں بتلاوں گی میں تو بس پہلیاں بجواؤں گی وہ پھر آگے بڑھے گا غدود دائے گا چھوئے گا میں اف کر کر سمٹ جاؤں گی پرے ہٹ جاؤں گی وہ پریشان ہو جائے گا تو صاف کہہ دوں گی اب تو تن میں بھی تم سما چکے ہو ہاں میرے تن میں ایک اور شہباز ہے اور وہ تم سے زیادہ نازک ہے اف اللہ اس کا سارا خون چہرے پر آ گیا کیا اس سے یہ سب کچھ کہا جائے گا نہیں یوں نہیں کہا جائے گا تو پھر یہ سب آخر کس طرح کہا جائے گا سارا دن خیالوں سے لڑ کر اور فکرے سوچ سوچکا نیہ تھک گئی تھی بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی اور اس طبیعت کے نئے جھگڑے سے آجز آ گئی تھی جب شہباز نے اندر قدم رکھا وہ ہمیشہ کی طرح آئیسس اس کے پلنگ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر جھک کر بولا نیہ تمہیں کیا ہوا ہے آدھ اس طرح کیوں لیٹی ہو اتنی اپنایت اور پیار تھا اس کے لیجے میں کہ نیہ کی ساری کی ساری تجویزیں کاغذ کی کشتیوں کی طرح اس کے آنسوں میں بہ گئیں بس آنکھوں نے جھر جھر بہانے پر اکتفاق کر دیا جتنا جتنا اس کا لیجہ شفیق ہوتا گیا نیہ کا دل رکیق ہوتا گیا آنسوں ناصفتہ موتیوں کی طرح لڑکتے ہی چلے آ رہے تھے دہیا نے بہت چاہا درمیان میں کہیں آنسوں کو روک کر اسے ایک آدھ اشارہ دے دے مگر نجانے گلے میں کیا پھنس گیا تھا کہ اس سے بولا ہی نہیں اس نے سوچا جب تک آنسوں کا یہ تیز زوتون ریلا بہنے ہی جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا اور شہباز اپنے طور پر سمجھ رہا تھا کہ غالباً آج آپ سے کچھ تلخو تراش بات ہو گئی ہے اس کے سوا نیہ کی آزردگی کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے کیا ہوا ہے جان کیا ہوا ہے نیہ وہ بار بار اس سے یوں چمکا رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو اتنا کہہ کر وہ ہر بار گلہ صاف کرتی تو پھر ایک جھڑنا آنسوں کا نکل آتا گلے میں کوئی گبارہ سا پھنس جاتا شہباز اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا بکلا کر باہر نکل گیا بابچی خانے سے گلاس اٹھایا پانی بھرا اور لپک کر اندر آنے لگا تو آپا نے کرخت سے لے جے میں پوچھا کیا ہوا ہے کچھ نہیں آ پا وہ اپنی جگہ پر لرز گیا وہ ذرا نیہ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے بہت نروے سوری ہے ہم نروے سوری ہے صبح اسے فوڈ زہر ہو گیا تھا اور اب نروے سے نگوڑ ماری لڑکیاں اور چھلاوے لڑکے اکل کے کورے طبیعت و بیعت کچھ خراب نہیں ان چڑ جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے باولہ کہیں گا دلہ بنا ہے تو کیا اب بنا بنے گا یہ رونے کی بات ہے یا خوش ہونے کی جب شہباز پاگلوں کی طرح اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا تو اس نے چلا کر کہا بہو دوسرے جی سے ہے ایسی حالت میں یہی کچھ ہوتا ہے اسے بیمار نہیں کہتے کہیں ڈاکٹر کے پاس مت لے جانا وہ پوچھے گا گھر میں تیری کوئی امہ ہے یا نہیں جو نصیب ہو جلی یہ بھی نہیں بتا سکی تب شہباز کی سمن بھی آیا شکر ہے مارے خوشی کے اس کے ہاتھ سے گلاس نہ گر گیا نیہ نے کیا کیا سوچا تھا برا ہو ان آنسوں کا کچھ بھی نہ کہنے دیا اور آپا نے سارا بھنڈا برے طریقے سے بھوڑ دیا نیہ نے ایک تھنڈی سانس کھینچی اور اٹھ کر بیٹھ گئے شہباز پانی کا گلاس اٹھا اس کے قریب آ گیا پھر اس کی سوجی سوجی آنکھوں میں جھاکا تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا نیہ خدا کی قسم میری تو جان ہی نکل گئی تھی مگر تم نے تو مجھے بہت خوش کر دیا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کیا کہتی نیہ نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا پھر اس کی طرف دیکھ کر ہز دی اور نیہ کو اس نے گلے لگا لیا ہاں نیہ نے اس کی کندے پر سر رکھے رکھے سوچا جو بات تم نے اپنی زبان سے نہیں کہی وہ میں کیسے کہہ دیتی مگر نیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شہباز کے چہرے پر ایک ساتھ کئی چراغ جل اٹھے تھے اور پھر اس کے بعد اس کے پیار کا انداز اتنا والے ہانہ ہو گیا تھا کہ خود نیہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ بچہ شادی کی بنیادیں کیوں مضبوط کر دیتا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ بھی شہباز میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھی اب وہ اس کے احرام کو بہت خیال رکھتا صبح ناشتے کے لیے اسے نہیں جگاتا تھا بلکہ اس نے آپس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک نیہ کی طبیعت خراب ہے وہ ببرچی خانے میں نہیں جائے گی اور نہ کھانا پکائے گی شام کو جب دفتر سے واپس آتا تو کھٹی مٹھی اور چٹ پٹھی چیزیں لاتا صبح کو نیہ سے پوچھ پوچھ کر جاتا کہ اس کا کیا کھانے کو دل چاہتا ہے پہلے تو نیہ اس کی زندگی تھی اب آنکھوں کی جوت بند گئی تھی وہ جدر جدر جاتی ہے ادھر ادھر دیکھتا رہتا اور آپا کی زمانے بین نظریں اپنے بیٹے کے تاکب میں رہتی دو مہینے تو انہیں چاؤ چونچلوں میں گزر گئے اب کچھ کچھ نیہ کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی ایک دن آپا اس کے پاس جا بیٹھی ہو پیار سے بولی اب تو میری ڈانی کی طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی ہے جی آپا نیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے میں تو بس اپنے شہباز کا بیٹا دیکھنے کو ہی زندہ بیٹھی ہوں نیہ نے مسکر آ کر سر جھکا لیا لا بیٹی تیرے سر میں تیل ڈال دوں کیسا جھاڑ بنا رکھا ہے بالوں کا نہیں آپا نہیں میں خود ڈال لوں گی اے میں جانتی ہوں فیشن نے تیرا بھی ناس مار دیا ہے آپا زمدہ دسی تیل کی شیشی اٹھا لائیں اور نیہ کے سر میں انڈیل دی نیہ بیچاری نانا کرتی رہ گئی پھر باتوں باتوں میں آپا کہنے لگی ایسی حالت میں سارا دن لیٹے رہنا ٹھیک نہیں ہوتا ایک تو تجھ پر چربی چڑ جائے گی اور پھر بچہ وزنی ہو جائے گا اچھا نیہ گھبرا گئی پھر میں کیا کروں آپا یہ ٹھیک ہے کہ تُو بوچی خانے میں نہیں جا سکتی نگوڑی خوشبو ہیں ابھی کہاں تجھے دم لینے دیں گی کوئی اور چھوٹا مٹا کام کیا کر کون سا کام آپا آپی بتائیں نہ بھئی سفائی کرا دیا کرو جھاڑ پونٹ دھلائی وغیرہ نیہ چپ ہو گئی آپا پھر بولی میرے تو پیٹ میں جب بھی بچہ ہوتا تھا میں بہت کام کرتی تھی پانی بھر بھر اوپر لاتی تھی فرشد ہوتی تھی کپڑے دھوتی تھی دن دن کرتی پھرتی تھی نتیجہ تن خود بھی چاکو چوبن رہتی اور بچہ بھی ماشاءاللہ دس بارہ پونٹ کا پیدا ہوتا تھا دس بارہ پونٹ دیا کے آنکھیں کھل گئیں اے اسی شہباز کی بات سنو بارہ پونٹ کا تھا خیر اسے پہلا بچہ تھا سب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بھئی تم بچوں کو پیٹ میں ہی کچھتے کھلانے شروع کر دیتی ہو کیا حالانکہ کیا کھلانا کھانا بس جان مار کے کام کرتے تھے جی بھر کر کھانا کھاتے تھے نین بھرپور لیتے تھے ماشاءاللہ اسے صحت مند اور پیارے بچے ہوتے تھے جو بھی دیکھتا گود میں اٹھا کر چوم لیتا نیا کے دل میں گدگدی سے ہونے لگی اس کی باہوں میں ایک نرم نرم اور گرم و گداز سا جسم فسلنے لگا کتنا بھلا لگتا ہوگا گہلا گہلا بچہ ہاں اس پر تو خامخواہ ہی پیار آتا ہوگا نیا میں ایک نئی حمد سر اٹھانے لگی دو تین مہینے سے بلکو کاہل بنی ہوئی تھی حتیٰ کہ کپڑے بدلنے کا بھی خیال نہیں تھا سارا دن لیٹی تو کتابیں پڑھتی رہتی یا کھٹی مٹی چیزیں کھایا کرتی واقعی ایسا وقت گزارنا کتنا مشکل تھا اگلے دن وہ کمر کس کر کھڑی ہو گئے اور گھر کی سپائیاں اور دھولائیاں شروع کر دیں نہ جانے آپر پر بھی کیا دھن سوار ہوئی کہ انہیں گھر چمکانے کا جنون ہو گیا ہر روز سارا سامان بہار نکلتا اور فرش چمکائے جاتے ہیں نیا سارے گھر کے فرش دھوتی حتیٰ کہ سیڑیاں بھی دھو ڈالتی اگر پانی ختم ہو جاتا تو نیچے جا کر اور بھر لاتی واقعی وہ اپنے آپ کو تند و مند محسوس کرنے لگی تھی رات کو بھی خوب مزے کی نیند آتی نیند آنے لگی تو بھوگ بھی لگنے لگی اب اس کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کو جی چاہتا گھر ساف کرنے کے بعد دھیروں دھیر کپڑے دھولیتی پھر انہیں اس طریقے بھی خود کرتی جب وقت بچ جاتا تو مشین لے کر بیٹھ جاتی اس کا دل چاہتا وہ ننے مندے کپڑے سیئے لیکن جب سینے بیٹھتی تو اس سے سمجھ نہ آتی کہ کیا سیئے لڑکی ہوگی یا لڑکا پتہ نہیں کیا ہوگا فروگ سینے چاہیے یا کرتے اس کی سمجھ میں نہ آیا اس کی ساس ہر وقت لڑکے لڑکے کی رٹ لگائی رکھتی فرس کرو اگر لڑکی ہوگئی تو کیا ہوگا ہوں پھر کیا ہے اگر لڑکی ہوگئی تو اسے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں پیارے پیرے رنگین کپڑوں میں ملبوس اس کی کوئی بہن بھی نہیں تھی اس لیے اسے لڑکی پسند تھی مگر جو اللہ کو منظور اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو ایک دن جو فرس دھوتے ہوئے فسلی تو دور تک لڑکتی چلے گئی آپا گھر میں نہیں تھی اٹھ کر بیٹھ گئی چھوٹے کافی آئیں تھی مگر اس نے سوچا کام ختم کر کے اندر جانا چاہیے تہوان اور کرہن سارے فرس دھوڑا لے جا کر نہائی کپڑے بدل کر لیٹ گئی دیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد جس سے جسم دھوائیاں دینے لگا درد کی عجیب و غریبتی سے اٹھنے لگیں ایسا درد تو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا گولی پہ گولی کھائے گئی جب آپا آئیں تو اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا وہ خاموش ہو گئی پھر بولی ذریع صبر کر شہباز دفتر سے آ جائے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا شہباز کے آنے تک وہ تڑپتی رہی شام کو جب وہ آیا تو آپا نے بڑی تسلیح سے سب اس سے بتایا اور کہا ابھی اپنے سکوٹر پر بٹھا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ڈاکٹر نے اسے دیکھنے کے بعد جو خبر سنائی وہ بڑی روح فرصہ تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ فرش نہیں دھونے چاہیے تھے اور اگر پسل گئی تھی تو فوراں ڈاکٹر کو رجوع کرتی اور یہ بھی کہ اسے اس حالت میں اسکوٹر پر بیٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا اس نے آنے میں دیر کر دی معاملہ انسانی اختیار میں نہیں تھا اس نے اسی وقت نیہ کو اسپتال میں داخل کر لیا صبح جب نیہ کی آنکھ کھلی تو اسپتال کے ویران کمرے میں وہ اکیلی پڑی تھی کھڑکی کے شیچوں سے زرد دھوپ اندر آ رہی تھی نرس نے آ کر اس کا ٹمپریچر لیا اور اسے بتایا کہ اس کا شوہر دفتر جا چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی ساس چائے وغیرے لے کر آئے گی نہیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی جھولی خالی ہو گئی ہے وہ ایک خال ہے جو اس فضاء میں گم ہو رہا ہے رات اس سے شہباز نے بھی تسلیہ دی تھی اس نے کہا تھا اللہ کا کوئی بھی کام کسی مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا اسی میں تمہاری اور میری بہتری ہوگی مگر اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے وہ کیوں رو رہی تھی حالانکہ ایک فصل اجڑی تھی کھیتی تو ویران نہیں ہوئی تھی اب پھر ساری باتیں یاد کر کے سے رونا آ گیا وہ بستہ سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کی ساس آ گئی اے ہیں انہوں نے آتے ہی نیا کماتا چوما نیا اور زیادہ رونے لگی کیوں روتی ہے پگلی اللہ تجھے چاند سے ساتھ بیٹے دے گا میری بات یاد رکھ تو سلامت رہے میرا شہباز جگ جگ جیے اے پھر کیا ہوا تم دونوں کا صدقہ اتاروں گی نیا کا دل دھک سے رہ گیا ہر ماں کو اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی مو ساف کر کے ناشتہ کر لے میں تجھے ابھی واپس لے کر جاؤں گی اس منحوس ہسپتال میں تو رو رو کر تو اپنے آپ کو بیمار کر لے گی اور پھر میں اکیلی جان بار بار آ جا نہیں سکتی ایک عجیب سی بات نے نیا کے دل میں گرا ڈال لی تھی یہ ضرور ہے کہ ہسپتال سے چلتے وقت ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ وہ کم از کم ایک مہینہ آرام کرے پھر اس نے ڈرتے جرتے خود ہی پوچھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کوئی خطرے کی بات تو نہیں میرا مطلب ہے آئندہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بچہ ہو گا ہی نہیں 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 ڈاکٹر ہزدی ایسی کوئی بات نہیں یہ تو ایک اتفاق ہے جو زندگی میں ہو جاتا ہے کوئی پرہیز وغیرہ وہ پھر ججکتے ہوئے بولی کوئی پرہیز نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی خدشہ نہیں ڈاکٹر نے اس کا سرد ہاتھ تھام کر کہا کم از کم میں ان باتوں کی قائل نہیں ہوں صرف ایک مہینہ آرام کرو کھاؤ پیے خوش رہو کوئی بہم یا وسطہ صاحب قریب نہ آنے دو کدرت بہت فراغ دل ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوبارہ حمل کے دوران بہت احتیاط کرنی ہوگی کم از کم تین مہینے تک اس کے بعد سب ٹھیک تھاک ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں اچھا ڈاکٹر نے اس کے مایوس چہری کی طرف دیکھ کر اسے مزید تسلی دی تھی نتیجہ تن جب وہ اسپتال سے نکلی تو اداس ضرور تھی مگر مایوس نہیں تھی مایوسی کی بات ہی کیا تھی کچھ پھل کچھے ہی گر جاتے ہیں اور کچھ پک کر اترتے ہیں اگر ڈال سے کچھ پھل گر جائے تو شاک بیکار نہیں ہو جاتی نئے موسم میں پھر نئے شگوفے اور پھول آ جاتے ہیں یہی نظام قدرت ہے کچھ دن تو اس کی ساس نے اس کی خوب تماداری کی تسلیہ دیتی رہی لیکن ایک ہفتے کے بعد پھر زندگی کا وہی چلن ہو گیا نیا نے خود ہی اٹھ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اٹھتے بیٹھتے وہ لیٹے رہنے کا تانہ نہیں سننا چاہتی تھی ننی منی فروکیں سویٹر اور چادریں اس نے ایک بکس میں بند کر دی یوں ایک مہینہ گزر گیا لیکن آپا کا کڑا پہرہ دور نہیں ہوا وہ اب بھی نیا پر نگاہ رکھتی پورا ایک مہینہ آپا نے نیا کو اپنے کمرے میں سلایا تھا ان کا خیال تھا کہ اس کو آرام اور احتیاط دونوں کی ضرورت ہے اتنی بات تو نیا کی بھی سمجھ میں آگئی تھی مگر اس سے آگے کی بات نیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپا کی کمرے میں سونا عذاب سے کم نہ تھا وہ رات کو بڑے سما خراش خراتے لیا کرتی تھی اور پھر ہر کروڑ پر بربڑ آتی رات کو انہیں پیاز بھی ضرور لگتی تھی اے بہو جاگ رہی ہو وہ پہلے اس سے جگہ آتی پھر کہتی اگر جاگ ہی گئی ہو تو پانی پلا دو اور پھر صبح اٹھ کر سارے محلے کے سامنے یوں اعتراف کرتی کہ تمام رات میں اپنی بہو کو دیکھتی رہی ہوں کہیں کراہ تو نیرہی اللہ رکھے سرسوں کا پھول ہو گئی ہے دنوں میں رات کو سوتے وقت نیا سوچا کرتی کبھی تو یہ مہینہ ختم ہوگا اور وہ اپنے کمرے میں جائے گی اپنے ساجن کے پاس اس پورے گھر میں اپنا چھوٹا سا کمرے سے جنت معلوم ہوتا تھا چار دیواری کے اندر کتنا سکھ اور کتنا سکون تھا آپا کی خاردار زبان سے تنگا کر اور گھر کے محول سے گھبرا کر وہ اپنے کمرے میں گھج جاتی دروازہ بند کر لیتی پھر چاہے روتی یہ ہستی اندر اس کی ایک دنیا تھی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ سمٹ کر اس کی کائنات بن گیا تھا کیا شادی کے بعد عرضو اتنی مختصر ہو جاتی ہے وہ سوچا کرتی اس محدود سی کائنات میں اس نے بچوں کی آہٹیں اپنے مند میں بسائی تھی وہ بھی قدرت کو کب منظور تھا کیا منظور تھا پھولوں کی عرضو میں کانٹے دامن سے لپتے ہیں آپا نے ایک اور بندش لگا دی تھی ابھی تم اپنے شوہر کے کمرے میں نہیں جاؤ گی کیوں نہیں اس کا دل چاہتا آپا کا گربان پکڑ کر پوچھے آخر کیوں آخر ہوا کیا ہے یہ کیسا دوزخ ہے جہاں شوہر کے کمرے میں سونے پر پبندیاں لگتی ہیں یہ دنیا کے بنائے ہوئے رواجوں کا ہی مزاک اڑانے لگتی ہے دیکھو تمہیں ڈاکٹر نے احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے ایک دن آپا نے اسے یہ بات سمجھائی تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی مگر صرف ایک مہینے کے لیے ڈاکٹر نے تو اسے اچھی طرح تسلی کرا دی تھی تو اس نے آپا کی چرپائی کے ساتھ چرپائی لگا کر ایک مہینے کی تپسیہ کاٹ لی تھی اب کیوں بندش تھی پر اب اس نے سوچا وہ اپنا بسر اٹھا کر خود ہی اپنے کمرے میں چلی جائے گی لیکن رات کو جب وہ جانے لگی تو آپا نے پکارا اے کہاں جا رہی ہو بنو جی وہ وہ رک گئی ہاں ہاں مجھے پتا ہی آج کل کی لڑکیاں تو ایک رات بھی خسم کے بغیر نہیں رہ سکتی اپنا برا دیکھے نہ بھلا ایک ہم تھے کہ این جوانی میں بیوہ ہو گئے کڑکڑ آتے دن اور جم جم آتی راتیں اللہ اللہ کر کے گزار دیں اے تو اس سے دو چار مہینے بھی نہیں گزرتے دو چار مہینے نئیہ سنسی ہو گئی ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا کہ تم پورے چھ مہاں اپنے شوہر سے الگ رہنا چاہئے میں کوئی تمہاری دشمن ہوں میں بھی چاہتی ہوں تمہارا بچہ ہو مگر اس طرح نہیں کہ ہر بار لیٹ جائے ادھر آکے ورنہ چھٹیا سے پکڑ کر ماں کی گھر چھوڑاؤں گی نئیہ واپس آکر اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی شہباز اپنے کبرے میں بیٹھا یہ سب سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد اٹھ کر ادھر آ گیا اسے دیکھتے ہی نئیہ رونے لگی شہباز چپ چاپ کھڑا رہا تو آپا نے پھر بولنا شروع کر دیا اپنے پاس سلاتی ہوں رات کو اٹھ کر دباتی ہوں پانی پلاتی ہوں سو سو طرح کے ناز دکھرے اٹھا رہی ہوں اور اس کا صلاح یہ ہے کہ رات سمجھانے کی بات کہہ دوں تو بنو ٹسوے بہانے لگتی ہے جیسے میں اس پر ظلم ہی تو ڈھا رہی ہوں شہباز چپ کھڑا رہا ادھر آؤ بیٹا تم ہی میری بات سنو انہوں نے شہباز کو اپنے پاس بولایا مجھے خود لیڈی راکٹر نے کہا تھا کہ چھ ماہ تک اسے آرام کرنا چاہیے یہ بہت کمزور ہو گئی ہے ورنہ ہمیشہ بچہ ضائع ہو جائے کرے گا مجھے تو تم دونوں سے زیادہ اپنی نسل عزیز ہے میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ابھی بچے ہو جوان ہو نادانی کی عمر ہے کچھ دن میرے پاس رہے گی تو کیا میں اسے کھا جاؤں گی ساری عمر تمہارے پاس ہی تو سونا ہے ایسے یہ چلی تھی بیگم بستر اٹھا کے اتنی بات سنکا شہباز کھڑا ہو گیا اسے شرم آگئی پھر آپا بولتی رہی ہے اور وہ وہاں سے چلا گیا نیہ کا دل جل گیا آپا سریحاں جھوٹ بول رہی تھی نیہ نے بڑے دکھ سے ان کی طرف دیکھا اور اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود ہمیشہ آپا کی باتوں میں آ جاتا تھا شہباز اس نے کبھی بھی اس کی طرف داری نہیں کی تھی ہمیشہ گردن ڈال کا نکل جاتا اور وہ تنہا آپا کی جھگ جھگ سنتی رہتی اور سہتی رہتی اب بھی وہ بستر پر لیٹھی یہی سوچتی رہی کہ یہ کیسا شوہر ہے اتنے دنوں سے اپنی بیوی سے جدا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اس کو احساس سکت نہیں جو قدم شہباز کو اٹھانا چاہیے تھا وہ نیہ کیوں اٹھائے دل میں شہباز کے خلاف مبارک کھٹا ہونے لگا صبح جب وہ ببرچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تو شہباز چپکے سے اس کے پاس آیا اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا آج صبح نہ وہ اپنے کمرے میں معمول کے مطابق مودھ ہونے گئی تھی اور نہ صبح اٹھ کر شہباز کی آنکھوں پر اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ رکھ کر اسے جگایا تھا تم مجھ سے ناراض ہو نیہ شہباز نے آہستہ سے پوچھا میری یہ جررت کہ میں اس گھر میں کسی فر سے ناراض ہو سکوں یا آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو آج ہی تو مجھے ہر بات سمجھ میں آئی ہے نیہ مجھے غلط نہ سمجھو میرے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اگر صلاحیت ہوتی تو اب تک وہ بھی سمجھ چکی ہوتی نیہ آپ کا تمہاری دشمن نہیں ہے اپنی دشمن تو میں آپ ہی ہوں نیہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ مہربانی کر کے باہر تشریف لے جائیں چھوڑیے میرا ہاتھ آپ کی امہ نے دیکھ لیا تو کوئی اور فتوہ سادر کر دیں گی اس گھر میں میہ بیوی کا عباس میں ملنا بھی جرم ہے نیہ نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ شہباز لوڑ کھڑا سا گیا اس نے دروازہ پکڑ لیا دروازہ زور سے بجا اور اسی وقت آپا نمودار ہو گئی جھان کر اندر دیکھا اور باہر نکل گئی ساتھ ہی یہ بھی سناتی گئیں کہ ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں ابھی ناشتہ ہی نہیں بنا انہیں کون بتائے کہ یہ دفتر کا وقت ہے نازو انداز کا نہیں آپا کی آواز سن کر شہباز باہر نکل آیا اور آ کر میز پر بیٹھ گیا آپا نے گھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی کیا آج ببرچی خانے کے اندر ہی بیٹھ کر ناشتہ کرو گے نیہ اسی وقت ٹری میں ناشتہ لگائے باہر آئی آپا نے نیہ کا چہرہ دیکھا غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا وہ لوٹا اٹھا گا غصر خانے میں چلی گئی شہباز یتیم سی شکل بنائے ناشتہ کرتا رہا نیہ ببرچی خانے میں آگئی اسے رہ رہ کر شہباز پر غصہ آ رہا تھا تین سال سے شہباز اپنے گھر میں سامپ اور نیولے کی لڑائی دیکھ رہا تھا اور تین سال سے شہباز خاموش تھا یہ کس قسم کا مرد ہے کبھی کبھی نیہ سوچا کرتی والدین کا احترام اپنی جگہ درست بگر والدین کی زیادتیوں پر افتقنا کرنا اور اپنے حقوقی پامالی کے تماشا دیکھتے رہنا کہاں کی انسانیت ہے وہ کبھی آپا کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آپا کے آگے زبان ہاتھ اکل دماغ کچھ نہیں چلتا تھا سوائے خاموشی کے خاموشی بڑی اچھی چیز ہے خاموشی دانشمندی کی علامت ہے اہمکوں کے لئے خاموشی موضوع طریق جواب ہے خاموشی ایک سمندر ہے جس میں ڈوب جانے سے نفس کا عرفان ہوتا ہے خاموشی انسان کے اندر کی دنیا میں حلچل مچا دیتی ہے ہاں خاموشی کے ہزار خوبیاں ہیں مگر خاموشی میں ایک ہی عیب ہے لاوہ بن جاتی ہے زلزلے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے توڑ پھوڑ بربادیاں زمین کے نیچے جو گائے ہیں اسے بھی سنگ بدلنے کے حاجت ہوتی ہے مگر یہ ایک ایسی گائے تھی جس نے سارا وزن دونوں سنگوں پر اٹھا کر رکھا تھا اس لیے اسے سنگ بدلنے کی حاجت نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کی خاموشی ابھی تک لاوہ نہیں بنی تھی لیکن اب پہلی بار اسے شہباز پر ٹوٹ ٹوٹ کا غصہ آ رہا تھا اگر وہ اپنے خوف سے نہیں بول سکتا تو اس نے شادی کیوں کی تھی اس نے شہباز کے ساتھ بول چال بند کر دی جب وہ دفتر سے آتا تو اس کے سامنے نہ جاتی بورچی خانمے ہی بیٹھی رہتی اس کے آنے سے پیشتر ہی اپنے کمرے سے اپنی ضرورت کی سب چیزیں اٹھا لاتی آپا چھ ماہ کی قید لگاتی تھی اور ابھی تو تین مہینے ہی گزرے تھے خدا جانے وہ ستم سوار رات پلنگ پر کیسے سو جاتا ہے وہ دل میں سوچتی چھ ماہ تو کیا وہ چھ سال بھی اس کمرے میں نہیں جائے گی آپا کے لئے میدان صاف ہو گیا تھا بیٹے اور بہو کی بول چال بند تھی اور یہی کچھ ان کی سکیم تھی جب شہباز دفتر سے واپس آتا تو اس پر خام خواہ نسار ہوتی رہتی اپنے پاس بٹھاتی کھانا کھلاتی چمکارتی مگر جب وہ کام کرتی ہوتی نئیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو اس کی نظروں میں حسرتیں ہی حسرتیں ہوتی نئیہ کا دل جل جاتا اسے مظلوم قسم کے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے اور مظلوم مرد تو بلکل ہی مزرکہ خیز بن جاتے تھے شہباز دفتر سے آنے کے بعد اس کوشش میں رہتا کہ ذرا آپہ ادھر ادھر ہوں اور وہ نئیہ سے بات کرے لیکن اسے موقع مل بھی جاتا تو نئیہ درہ دے جاتی وہ اپنے غصے کا کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی اس راج شہباز کو زیادہ ہی بیتاب تھا نئیہ رسالہ اٹھا کر آپہ کے کمرے میں چلی گئی تھی بغیر مقصد کے شہباز کئی بار دروازے کے آگے سے گزرا تھا مگر نئیہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا پھر وہ آپہ کے کمرے میں چلا آیا اور آپہ کے پاس پیٹ گیا آپہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں جب گیارہ بچ گئے تو کروٹ لے کر بولیں جاؤ اب تم بھی جا کر سو جاؤ مجھے نیند آرہی ہے شہباز کھڑا ہو گیا مگر اس کی نظریں نئیہ پر لگی تھی نئیہ نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا بس رسالہ پڑتی رہی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے شہباز نے نئیہ کا پاؤں کھینچا اور جب اس نے چونکر رسالہ ہٹا کر دیکھا تو شہباز نے اسے آنکھوں سے آنے کا اشارہ کیا یہ اشارہ آپہ نے دیکھ لیا انہوں نے گھور کر نئیہ کی طرح دیکھا نئیہ نے اپنا بازو اپنے آنکھوں پر رکھ لیا تھا شہباز نے دور جا کر پھر مڑ کر دیکھا آپہ اسے دیکھ رہی تھی وہ شرمندہ سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا نئیہ نے اٹھ کر بٹی بجا دی ایسے میں آپہ کے دل میں خطرے نے سر اٹھایا وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئیں اور بولیں اے بہو ذرا میری ٹانگیں دبا دے آج بہت درد ہو رہا ہے سارا دن کام کرنے سے نئیہ کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا پلنگ پر بیٹھ کر اپنے نازک نازک ہاتھوں سے آپہ کی ساتون نمہ ٹانگیں دبانے لگیں دباتے دباتے اسے اونگ آ جاتی تو پھر آپہ ہنکارہ بھرتی اور اسے ہوشیار کر دیتی جب نئیہ پوری طرح بیدم ہو گئے اس طرح پر ہے یا اٹھ کر چلی گئی ہے اس صورتحال پر نئیہ کو مزگد غصہ آ رہا تھا سب کیا دھرہ شہباز کا تھا نہ اتنی بیتابی سے دروازے میں مڈلاتا نہ آپہ اس پر پہرے کرتی اس کے بعد ہر رات آپہ کا یہ معمول ہو گیا کہ سونے سے پہلے نئیہ سے کہتی ہیں کہ میرا پاؤں دبا دے اور جب تک وہ تھک کر چور نہ ہو جاتی اسے سونے نہ دیتی ہیں نئیہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی آدھی رات کو اٹھ کر وہ غصر خانے میں چلی گئی اسی وقت بستر پہ ہاتھ مارا نئیہ کو نہ پا کر بخلا گئی کمرے کی بتی جرائی اور سیدھی شہباز کے کمرے میں دوڑی اے نئیہ اے نئیہ آپہ نے اتنی زور زور سے دروازہ پیٹا کہ سویا و شہباز گھبرا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ماں کھڑی ہے کیا ہو آپہ اے نئیہ اسی وقت نئیہ آپہ کے کمرے سے برامت ہو گئی بڑے تنزیہ انداز میں بولی اسے دبانے لگی وہ بہو اور بیٹے کے سامنے اتنی شرمندہ تھی کہ کچھ دے تو ان سے کچھ کہا نہیں جا سکا نئیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی شے اٹھا کر آپہ کے سر پر دے مارے بڑیہ ہے کہ سٹھیا گئی ہے اسے امید نہ تھی آپ میری ایک بات مانیں گی وہ اپنے بستر پر لیٹ گی اور بڑی چادل اڑ کر آپہ سے مخاطب ہوئی کیا ہے آپہ نے جیسے کرہ کر کہا آپ ایسا کریں شہباز کی کمرے میں سو جائے کریں کیوں وہ غر رائیں نئیہ تھوڑی دیر چھپ رہی پھر بولی تب تو کوئی فکر نہیں رہی گی نا یہ فکرہ کہہ کر نئیہ کو بہت مزا آیا لیکن سارا مزا آپہ نے کرکرہ کر دیا تکیا اٹھا کر زور سے نئیہ کے موہ پر دے مارا ہر رافہ کمینی میرے ساتھ مزا کرتی ہے دوپہر کے بارہ بجے تھے نئیہ اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی کہ ایک دم دروازہ بجا اور شہباز اندر آ گیا شہباز کو دیکھ کر نئیہ ششدر رہ گئی اس کے آنے کا یہ وقت نہیں تھا اور جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی دوپہر کو گھر نہیں آیا تھا آج اسے کمرے میں کھڑے دیکھ کر اس طرح حضرہ سا ہو گئی جیسے کوئی دو شیزہ اپنے کمرے میں کسی رہزن کو دیکھ لیتی ہے شہباز اس کے طرف دیکھ کر مسکر آیا اور پھر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نئیہ کے ہاتھ سے جھاڑو گر گئی شہباز ہنستا رہا اگر آپ نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا مجھے معلوم ہے آپ اس وقت گھر پر نہیں ہے مگر وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہیں وہ جب کلسوم خالا کے ہاں جاتی ہیں تو چار بجے سے پہلے نہیں آتی نئیہ نے سنا نہیں تھا کہ آپ نے صبح اپنا پروگرام شہباز کو بتا دیا تھا پھر بھی آپ اس وقت کمرے میں چلے جائیں یا مجھے جانے دیں نئیہ آگے بڑھ گی نہ میں خود جاؤں گا نہ تمہیں جانے دوں گا مجھ میں اور بیسی کروانے کی حمد نہیں ہے نئیہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور وہ دروازے کی طرف بڑھی تاکہ دروازہ کھول کر بہاں نکل جائے شہباز نے ہز کر اس کو دونوں بازوں میں جکڑ لیا دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ مند لگائیے گا جائیے پہلے ان سے تحریری اجازت نامل آئیے کہ آپ اپنی بیوی کو چھو سکتے ہیں یہ تعانم دینے کا وقت نہیں ہے نئیہ مجھے معلوم ہے اس گھر میں کسی بات کا کوئی وقت نہیں ہوتا خدا کے واسطے میری بات سنو شہباز نے نئیہ کو پکڑ لیا میں کوئی بات نہیں سنوں گی نئیہ اپنا آپ چھوڑانے لگی تم کیسے نہیں سنو گی میں تمہیں زبردستی سناؤں گا شہباز کا لے جا کرخت ہو گیا واہ آج تو آپ مردوں کی طرح بول رہے ہیں تم نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا اچھا آپ کو بھی غصہ آتا ہے میں نے تو صرف آپ کی امہ کا غصہ دیکھا ہے اور غبار کے لیے کافی ہے ویسے اتنا ضرور بتا دیں کہ آپ کو بھی میں کمزوروں اور مجبوروں پر ہی غصہ آتا ہے شہباز نے بڑھ کر نئیہ کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا خدا کے لیے نئیہ خدا کے لیے مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو کہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں میں بہت مجبور ہوں واقعی مجبور ہوں بے بس ہوں میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا نئیہ مجھ پر رحم کرو شہباز کی آواز آنکھوں سے بھیگ گئی اس لیے نئیہ کچھ شرمندگی ہوئی کچھ کہنا فضول تھا میں بہت اداس ہوں نئیہ بہت اداس نئیہ کے لوگوں پر ایک تنزیہ تبسم بکھرا جی صرف اپنے غم کو غم کہتے ہیں آپ اور میرے غم تو گویا غم ہی نہیں مجھے معلوم ہے میں تمہاری حالت کا اندازہ کر سکتا ہوں شہباز نے یہ کی طرح بڑا وہ پیچھے ہٹ گئی آپ کا بہت بہت شکریہ اب تشریف لے جائیں کافی وقت ہو گیا ہے جب تک تم صلاح نہیں کرو گی میں نہیں جاؤں گا اچھا میں صلاح کرتی ہوں وہ جلدی سے بولی اب جائیے کہیں آپ پہ نہ آ جائیں آ جائیں گی تو کیا ہوگا ہوگا کیا آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بن کر کے نیچے اتر جائیں گے اور وہ بلی کی طرح نوچ نوچ کر مجھے کھا جائیں گی شہباز کو ہنسی آ گئی دیکھو تم میری ماں کی شان میں گستاخانہ کلمات کہہ رہی ہو اور آپ کی امہ جو سارا دن میری ابا عجداد کی شان میں فرماتی ہیں وہ کبھی سنا ہے آپ نے نیہ میں سب جانتا ہوں اسی واسطے تو تمہارے عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں تمہارے قدموں پر سر رکھتا ہوں کتنی مہینوں سے نہیں رکھا قدموں پر سر یاد ہے نیہ نے اس سے کہا کہ شہباز کے سیانہ سا ہو کر ہس پڑا آگے بڑھ کر اس نے نیہ کو اپنے بازوں میں بھر لیا اب اس کی گرف سے نیہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نکل نہیں سکے گی جب سے تم نے میرے ساتھ بولنا چھوڑا ہے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے کام میں بھی دل نہیں لگتا کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا آج ایک کام کے بہانہ کر کر اٹھایا ہوں اگر آس صلح نہیں کرو گی تو اس کھڑکی سے کود جاؤں گا اس کی گرم گرم سانسے نیہ کے چہرے کو چھونے لگیں یہ کام بھی آپ سے نہ ہوگا میرا خیال ہے ایک دن مجھے ہی کودنا پڑے گا نیہ نے چہرہ پر ہٹاتے ہوئے کہا ایک بات ہے شہباز ہنس کر بولا آپا کے ساتھ رہ رہے کر تو مطانے اچھے دینے لگ گئی ہو اس مرتبہ نیہ کو ہنسی آگئی اور پھر شہباز نے اسے کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا میاں بیوی کا رشتہ بھی عجیب رشتہ ہے لڑائی بھی ایک پل میں ہو جاتی ہے اور دشمن بھی بن جاتے ہیں اور ایسی کڑوی کڑوی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں یوں لگتا ہے زندگی بھر موں کا یہ کڑوپن نہیں جائے گا ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی بیچ میں صدیوں کے فاصلے حائل ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ فاصلے کبھی کم نہ ہوں گے یہ خلیجیں کبھی نہ پٹیں گی یہ کھائیاں اور وسیح ہو جائیں گی وہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں بولیں گے کبھی نہ ہسیں گے کبھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکیں گے مگر جب صلاح ہو جاتی ہے اور آخر کار صلاح ہو ہی جاتی ہے تو ساری قسمیں اور اہد جھاگ کی طرح بھی جاتے ہیں لڑائی کے بعد صلاح بھی بڑی پرکیف ہوتی ہے اس لیے کہ فریقین اپنا زہر اور گوبار نکال چکے ہوتے ہیں دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تب محبت کے سارے اکس جل میں لانے لگتے ہیں گوبار آلود آئینے پر محبت کا سایہ ٹیرتا نہیں اور پھر اگر اتنی خطرناک لڑائیاں نہ ہوں تو محبت کے نت نئے روپ کیسے نظر آئیں نیہ اور شہباز تو کئی مہینوں سے دوریاں کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کی سانس کی آنچ پہنچی تو موم کی طرح پگلنے لگے آج شہباز کا والہانہ پند نیہ کو ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا اور دونوں بھول گئے کہ وہ کہاں ہیں اور وقت کا کون سا پہر ہے نیہ کو لا شعوری طور پر اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ شہباز نے بلاخر اپنی امہ سے بغاوت کر دی گو وہ علی اور اعلان ایسا نہیں کر سکا مگر اس کا چھپ کر آنا بھی اس کی جرت مندی کی دلیل تھی رفتہ رفتہ وہ اسے اپنے ڈھپل لے آئے گی نیہ کے دل کا سارا گبار دھل چکا تھا اور وہ سوچ نہیں تھی اس ظالم کے لیے وہ کیا کچھ نہیں سہ سکتی شہباز اٹھ کر جانے لگا تو نیہ نے اس کے کوٹ کا کونہ پکڑ لیا حضور ارادے کیا ہیں وہ ہسنے لگا کوٹ چھڑایا پھر کنگی اٹھا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے بال سوارنے لگا اب چلوں کہیں آپہ نہ آ جائیں تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو اپنی آپہ کی اتنی پرواہ نہیں تھی وہ تھوڑی دیر پہلے کے بعد تھی شہباز نے ایک آنگ بند کر کہا اور اب میں جانے نہیں دوں گی نیہ بھی کھڑی ہو گئی نیہ پلیز مجھے جانے دو میں دفتر سے ایک گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا تھا اور اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں تم نے منت کروانے میں ہی سارا وقت لے لیا بے مان نیہ اس کے پیچھے دوڑی مگر وہ دھف دھف کرتا سیڑھیاں اتر گیا اور اس کے بعد ہفتے میں دو ایک بار شہباز دوپیر کو گھر آ جاتا جبکہ اس کی ماں گھر پر نہ ہوتی اور یہ خبر نیہ ہمسائے کے فون پر دیا کرتی تھی آپا اس بات سے بالکل بے خبر تھی انہیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کل پھر نیہ کا ہلیہ درست رہنے لگا ہے وہ کپڑے بدلتی ہے سنگھار کرتی ہے اور ہر وقت گنگناتی بھی ہے اور ہر کام خوشدیلی سے کرتی ہے وہ تو صرف اتنا دیکھ رہی تھی کہ رات کو جلدی سو جاتی ہے بار بار شہر کے دروازے کی طرف نہیں دیکھتی برطن ادھر ادھر نہیں پٹکتی نہ رات گئے تک رسالہ پڑتی ہے بلکہ جلدی بتی بجا دیتی ہے بٹیا کا دماغ درست ہو گیا ہے اب یہ سوچ کر انہوں نے پھر سہیلیوں کے ہاں جانے کی مہم شروع کر دی تھی ہنڈیا بھونتے بھونتے ایک دم نیہ کا سرچکر آیا اور پھر اس کا جی متلانے لگا غسل خانے کی طرف بھاگی جب حواس بحال کیے کمرے میں آئی تمہارے خوف کے جی جان سے لرز گئی اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ اپکائیاں کیوں آتی ہیں ہاں یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنہ تھی مگر مگر آپہ نے اس پر بندش لگا رکھی تھی اس نے کئی بار شہباز سے اس خطشے کا اظہار بھی کیا تھا مگر وہ اس کی سنتا کب تھا ہر بار ٹال جاتا اور اب اس کے ساتھ خفیہ ملکاتوں کا بھید کھلنے والا تھا ظلم ہے یہ تو اس نے دل میں سوچا وہ شادی شدہ تھی شہر والی تھی مگر اس بورڈ پر خوفزدہ تھی جیسے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو کوئی جرم سرزت کر لیا ہو اس سے آپہ بڑی جھاندیدہ خاتون تھی اور اس سے یہ سب کو چھبانا کس قدر مشکل لگ رہا تھا اے خدا میں کیا کروں سارا دن بہت پریشان رہی ناک پر کپڑا رکھ رکھ کر ببرچی خانے میں کام کرتی رہی شام کو جب شہباز آیا تو اس سے موقع پا کر اسے بتا دیا پہلے تو وہ خاموش پیٹھ رہا پھر بولا نیا تم ذرا حمد کرو یہ ایک مہینہ کسی نہ کسی طرح خود پر جبہ کر کے ازال لو پھر آپ کی میاد بھی پوری ہو جائے گی اور بندش بھی نہ رہے گی نیا کو پھر وہ ساہنے لگا بزدل کمینہ اتنا نہیں کہ جا کر کہہ دے کہ میری بیوی ہے میرا بچہ ہے کون ہے جو مجھ سے یہ حق چھین لے اب بھی سارا بوجھ مجھ پر ہی ڈال رہا ہے نیا سارا دن جلتی کرتی رہی اس سے پتا تھا کہ شہباز عزلی بزدل ہے اس کی سوا اور کچھ بھی نہیں کرے گا سب بھی کوچھ اسی کو کرنا پڑے گا اور اس کی طبیعت ایک دم سست ہو گئی تھی کچھ بھی کرنے کو دلنا چاہتا تھا خوشبو بھی بری لگتی اور بدبو بھی ایسے میسے دل پر جبر کر کے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا کبھی تو بھی اس کا دل کرتا کہ وہ چھت پر سے کوچ جائے طبیعت میں وہی چڑچڑا پن دوبارہ اود کر آیا تھا ادھر کئی دن سے اس کی اڑی اڑی رنگت اور بکری بکری حالت دیکھ رہی تھی آپا کتنی بار بڑے عجیب سے انداز منہوں نے پوچھا اے بنو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوں جی بلکل پھر کچھ کھا کیوں نہیں رہی جی ساری رات میرے سر میں درد ہوتا رہا ہے تو میرا جیب انتلاتا ہے میں کچھ کھا نہیں سکتی یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو اور آپا کی سمجھ میں کوئی دوسری بات نہیں آتی تھی کیونکہ انہوں نے اس پر کڑا پہرہ لگا رکھا تھا حتی کہ ماں کے گھر بھی اسے تنہا ہی بھیجا کرتی یہ کہہ کر کے ایک ہی دن تو چھٹی کا دن ہوتا ہے سو طرح کے کام ہوتے ہیں اور ملنے جلنے والے بھی آتے رہتے ہیں تم کسی دن اپنی ماں سے مل آیا کرو صبح کو شہباز دفتر جانے کے بعد وہ بس پر چلی جاتی اور شام ہونے سے پہلے واپس اس کا بھائی سے گھر چھوڑ جاتا ایسی صورت میں بھلا کیا ہو سکتا تھا اپنی طرف سے تو آپا بہت مطمئن تھی مگر نیہ کی حالت بھی خاصی مشکوک تھی وہ مو سے کچھ پھوٹی بھی نہیں آئی تھی اور نہ انہیں پکڑنے کا موقع دے تھی پھر کچھ دن کے بعد آپا پر یکا یک گھر کی صفائیوں کا بھوت سوار ہوا کبھی تو وہ نیہ سے بھاری بھاری بک سے اٹھوا کر باہر رکھواتیں کبھی اندر رکھواتیں کبھی اسے سیڑی پر چڑھا کر گھر کے جالے صاف کروانے لگتی کبھی سارے گھر کے فرش دھلوانے لگتی نیہ یہ کام بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی کبھی کبھی دل چاہتا صاف کہہ دے کیا وہ اپنی جان پر یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی پھر وہ ڈر جاتی اس کے بعد نہ جانے یہ عورت کیا حشر کرے یہ بات تو شہباز ہی کہے تو ٹھیک ہے پھر بھی وہ دل میں دعائیں مانگتی ہوئے ہر کام مجد جاتی ہر گھڑی اس کے دل کو ایک کھٹکا سا لگا رہتا ایک صبح نہ جانے کیا ہوا کہ گھر کا نل ہی خراب ہو گیا کسی ٹونٹی میں پانی نہیں آ رہا تھا آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ نیچے سے پانی بھر کر لائے ایک دن دو دن اور تین دن کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ نل ٹھیک کروا دے اس نے پہلے دن ہی شہباز سے کہہ دیا تھا کہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکے گا وہ اپنی ماں کو بتا دے سب کچھ مگر شہباز اسے ایک جھوٹی تسلی دے کر چلا گیا اور پھر جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے وہ ہی ہوا جس کا ڈرتا ہے اس بار تو اس نے آپا کو نہیں بتایا درد کو اپنے سینے میں دبائے کمرے میں پڑی روتی رہی شام کو جب شہباز آیا تو اس نے رو رو کر سب کچھ کہہ سنایا اب کیا ہوگا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں اپنی امہ سے کیا کہو گے تم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلو میں آپا کو بعد میں آ کر بتا دوں گا لیکن اندر کسر 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 کی آواز سن کر آپا خود نمودار ہو گئی اور کہا کیا ہو رہا ہے نیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ذرا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں کیا ہوا اس کی طبیعت کو یک لخت آپا نے کرختگی سے پوچھا ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں نیا کھڑی ہو گئی شہباز نے اسے چلنے کا اشارہ کیا کیسے چلیں گے اس نے شہباز کی کندے پر ہاتھ رکھا کہا اسکوٹر پر میں اسکوٹر پر نہیں بیٹھوں گی یہ تو اپنے اببہ سے کہا ہوتا وہ جہیز میں موٹر دے دیتا اپنی لادلی کو آپا جو غصے کو دبائے کھڑی تھی جھٹ بولی اس وقت تو خالی خالی لڑکی پکڑا دی ہمیں داماد کو سلامی میں موٹر ہی دے دیتے اور موٹر نہیں تھی تو تیس چالیس ہزار نگت دے دیتے تو آج پنوں کو نخرا نہ کرنا پڑتا نیہ نے درد کو دبا کر بے بسی سے شہباز کی طرف دیکھا اس نے سر جھکا لیا آپا کو کچھ نہیں کہا بلکہ سہارا دیکھا نیہ کو سیڑھیوں سے نیچے تارنے لگا نیہ کی کم پر جھر جھر آنسو بہنے لگے ہر سیڑھی پر ایک آنسو بھی سلتا اور اس کے قدموں تلیا گرتا پتہ نہیں درد و کرب کے اور کتنے مرحلے ابھی باقی تھے وہ آ کر رونا چاہتی تھی مگر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا تھا دوسری بار ایسا اتفاق ہو تو اسے ہم بے وکوفی کہتے ہیں نیہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کیا کہتی کس طرح اپنا کلیجہ چیر کر ڈاکٹر کو دکھاتی شہباز سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا اور جب شام ڈھلے تک وہ دونوں گھر واپس نہیں آئے تو آپا خود ہسپتال پہنچ گئیں ڈاکٹر نے اسی وقت نیہ کو اپنے کمرے میں لاکر لٹایا تھا اور شہباز سے کہا تھا کہ انہیں سونے کا انجیکشن لگا دیا ہے انہیں ڈسٹرپ نہ کریں اور نہ رونے دیں یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں شہباز سے ملنے سے پہلے آپا ڈاکٹر سے سب کچھ پوچھ چکی تھی کمرے میں آ کر شہباز کی روبرو کھڑی ہو گئی اور خونخور انداز میں غرار کر پوچھا یہ سب ہوا کیسے شہباز خاموش رہا میں پوچھتی ہوں یہ سب ہوا کیسے اور جب تیسی مرتبہ انہوں نے یہی فکرہ دھورایا تو گمسم شہباز نے سر اٹھایا اور بڑے سکون سے بولا جس طرح ہوتا ہے اپنی جگہ پر آپا کو جھٹکا لگا انہیں امید نہ تھی کہ شہباز اس قسم کا جواب دے گا اور پھر کتنی نامہ کول بات وہ اس سے پوچھ رہی تھی یہ وقت ان باتوں کا پوچھنے کا ناحت تھا آخر زمانہ سازی بھی تو کوئی چیز ہے تھوڑی دیر سرا سیمگی کے انداز میں در ادھر دیکھتے رہی پھر بولی بڑوں کے ہر کام میں کوئی مسئلہت ہوتی ہے تم لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں دیکھ لیا اپنی ہڈ درمی کا نتیجہ اب یہی کچھ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھی عورت کبھی بچہ پیدا نہ کر سکے گی یاد رکھنا میری بات اسی وقت زرد و روح نیہ نے کراہ کر اپنی آنکھیں کھول دیں وہ اس وقت غنودگی کے عالم میں تھی ابھی تک اس پر ٹیکے کا اثر تھا مگر کچھ بھی تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاں آپا کی کرخت آواز سماس سے ضرور ٹکرا رہی تھی اور ان کا چہرہ بھوت کے مانت نظر آ رہا تھا بار بار کراہ کے ساتھ نئی اثر ادھر ادھر پٹختی رہی کسی نہ کسی طرح رات بھی گزر گئی شہباز اسے صبح کو ہی گھر لے آیا کیونکہ اس کے ساتھ رہنے والا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی ہسپتال میں کھانا پہنچانے والا تھا گھر آئی تو چاروں طبق روشن ہو گئے جب تک شہباز گھر پر رہا آپا چھپ رہی جب وہ دفتر چلا گیا تو گراتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے چھوٹیا کھینچ کر بولی کیوں رہی ہر آفا یہ لچھن کہاں سے سیکھے ہیں تو نے شکل سے تو تو اتنی معصوم دکھتی ہے اور کرتور تیرے یہ ہیں یہ سب باتیں کیا پالنے میں سیکھ کر آئی ہے چلی تھی مجھ سے مقابلہ کرنے مقابلہ بھی تو کیا میرے ساتھ مجھ سے تو میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گی میں جرنیل آپا ہوں جرنیل آپا جس نے شوہر کو قبر کے حوالے کر دیا مگر ماں کا نہ ہونے دیا میں اپنے بیٹے اور بہو کبھی وہی حشر کر سکتی ہوں تیری بوٹیاں نوش کچیلوں کے آگے ڈال دوں گی اور تیری میاں کو خبر تک نہ ہونے دوں گی سمجھ کیا رکھا ہے تُو نے مجھے دو دن کی لانڈیا اور میری آنکھوں میں دھول چھونک رہی ہے چار ہرف پڑھ کر میرے سے ٹکر لے رہی ہے میرے ساتھ ٹکر لینے کے لیے بھیجا بھی بڑا ہونا چاہیے اور کلیجا بھی حرامزادی حرافہ یہاں یہ عشق و عاشقی نہیں چلے گی تُو سمجھتی ہوگی تُو نے خسم کو قابو میں کر لیا ہے میں تو تیرا سایا نہ پڑھنے دوں گی اس پر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتی ہوں اسی بچے کے لیے تُو ترس ترس کر مر جائے گی تیرے اوپر سوات لاؤں گی اس سہین میں تیری قبر بناوں گی تُو ذرا میری حکوم عدولی کر کے تو دیکھ آج تو میں نے تجھے بیمار جان کا چھوڑ دیا ہے آئندہ میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا تو مار مار کے بھرکس نکال دوں گی نیا گمسم بیٹھی تھی ابھی اس کے حواس پر درست نہ ہوئے تھے کہ بے بھاؤ کی ہو گئی اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے جرم کیا کیا ہے انہیں شہر کو شہر سمجھنا کیا جرم ہے یہ کیسا جہان ہے جہاں اس پر بلاوجہ الزام آ رہا ہے جب اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو رونے لگ گئی یہ چھنالیں یہ آج کل کی چھنالیں اب اپنے خسم سے دور نہیں رہ سکتی پتہ نہیں شادی سے پہلے کیا کرتی ہوں گی یہ بھی خسم ہی مانگتی ہوں گی ہاں ہاں انہوں نے چار کتابیں جو پڑھ لی ہیں سب کے سامنے میں نے اس پر کڑا پہرہ بٹھایا جانے کمبخت نے کب میرے ہوتے ہوئے وہاں اپنے لگی تھی لیکن غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اب تو اپنے شہر کو ترسے گی سنا تو نے اب تو بیوہ کی طرح زندہ رہے گی وہ دان کچھ کچھا کر کہہ رہی تھی اور نئیہ زاروکتار روئے جا رہی تھی وہ تو اللہ بھلا کرے کہ پڑوسن شور سن کر اوپر آ گئی جلدی سے چپ ہو گئی آو بہن آو بیٹھو انہوں نے اتنی شفکت سے کہا جیسے لہزہ پہلے ان کی زبان انگارے نہیں پھول برسا رہی تھی پڑوسن بیٹھ گئی مگر انہوں نے بہو کے جھر جھر بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر سارے معاملے کو سمجھ لیا تھا نئیہ بھی مو پھیرے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اسے ڈر آ رہا تھا اگر آپا ہمسائی کے سامنے ہی اس کے لتے لینے لگ گئی اور ساری کہانی سے سنا دی تو کیا ہوگا اٹھ کر اندر شائع بنانے چلی گئی بی ہمسائی تھوڑی دیر آپا سے گبشپ لگاتی رہی پھر بولی یہ دلھن کیوں رو رہی ہے آپا نے برا سا موں بنایا اس کے اببہ مر گئے ہیں ابھی تلائی ہے کیا سچ بی ہمسائی نے حیرت سے کہا باوہ کے مرنے پر تو ہم لوگوں نے اس طرح کے رونے پیٹنے دیکھے ہیں ہاں اچھا ہے اس کی نبوست میں کے پر ہی پڑے